السلام علیکم عزیز طلبہ تیس تاریخ کو آپ کا امتحان ہے آج کا دن ہٹا دیں چلا ہی گیا صرف پانچ دن باقی ہیں میں یہ بات اس لیے ایک بار پھر سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ شاید ان باتوں کو سن کر محنت کر لیں اگر آپ کے اساتذہ آپ کے ٹیچرز آپ کے لئے اتنی محنت کر رہے ہیں خاص طور پر اردو کے سلسلے میں کیونکہ اس پر مواد آسانی سے نہیں ملتا اس مواد کو ٹائپ کرنا پھر آپ کے سامنے پیش کرنا آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا مقصد سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کے اچھے ماکس حاصل ہو جائے آپ کی اردو پر اچھی پکڑ ہو جائے آپ اچھے اردو دا بنیں اردو کی تہذیب سے اردو عدب سے اچھے سے واقف ہو جائیں سوائے اس کے ان ویڈیوز کا کوئی مقصد نہیں ہے آپ کو اچھے سے معلوم ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم ان یوٹیوب ویڈیوز کے ذریعے کچھ بھی کمائی جانبوچ کر نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے میں یہ باتیں اس لئے بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے اندر بھی خلوص کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو تاکہ آپ کے اندر بھی صرف اور صرف ایک صحیح مقصد کو لے کر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور آپ محنت بھی کریں تاکہ کیونکہ ابھی آپ کے امتحان ہے اردو کا پیپر ہونا ہے پھر اس کے بعد دوسرے سبجیکٹس کے امتحان ہے محنت کر رہے ہیں آپ کو سوچیں کتنی محنت کرنی چاہیے امید ہے یہ آج جو معلومات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دو تین چار سوال ایم سی کیو ضرور پوچھے جائیں گے مجھے پوری امید ہے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں پہلے مصنف جنہیں ہمیں پڑھنا ہے وہ سید احتشام حسین ہے ان کی پیدائش آزمگڑ میں ہوئی اور سبق ان کا جو ہماری کتاب میں دیا گیا ہے وہ خوجی ایک مطالعہ ہے یہ ایک تنقیدی مضمون ہے کیا ہے یہ تنقیدی مضمون بعض مصنفین کی پیدائش یاد رکھنا ضروری ہے بعض کی جائے پیدائش یعنی پیدائش کی جگہ یاد رکھنا اور بعض کی وفات بھی یاد رکھنا ضروری ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کی پیدائش کا سن اور وفات کا سن یاد رکھنا ضروری نہیں ہے تو خوجی ایک مطالعہ ایک قسم کا تنقیدی مضمون ہے احتشام حسین بھی بنیادی طور پر تنقید نگار ہیں کس قسم کے ترقی پسند تنقید نگار ہیں ترقی پسند نقاد ہیں تنقید کرنے والے کو نقاد کہتے ہیں ترقی پسند تحریک سے تعلق رکھنے والے لوگ کارل مارکس کے خیالات سے متاثر تھے اشتراکیت کمیونیزم میں تھوڑا بہت ان کا یقین کتنا یقین تھا وہ جانتے ہیں اشتراکیت میں یہ لوگ یقین رکھتے تھے آپ پول سائنس اور ہسٹری وغیرہ پڑھتے ہیں وہاں بہتر سمجھیں گے اس چیز کو تو بنیادی طور پر یہ تنقید نگار ہیں یوں تو انہوں نے ایک سفرنامہ بھی لکھا ہے اور کچھ افثانے بھی لکھے ہیں لیکن بنیادی طور پر جو ان کی شہرت ہے وہ تنقید نگار کے طور پر ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا مشہور کتابیں ان کی دو کتابیں آپ یاد رکھیں ہو سکتا ہے پوچھ لی جائیں ہو سکتا ہے نہ پوچھی جائیں ہندوستانی لسانیات کا خاکہ لسان زبان کو کہتے ہیں تو لسانیات کا علم لسانیات یعنی زبان کا علم زبان کی جو ہے پیدائش زبان کی ترقی زبان کا عروج زبان کس طرح سے بدلتی ہے یہ سب لسانیات میں پڑھا جاتا ہے اردو کی کہانی بچوں کے لیے اردو عدب کی تاریخ اردو عدب کی اردو کی پیدائش اردو عدب کی مختصر تاریخ اس میں لکھی ہے اردو کی کہانی دوسرے مصنف جو ہمارے لئے اہم ہے یہ مصنفہ ہے قررت الین حیدر علی گڑھ میں پیدائش حیدر شاہ محسین صاحب کی پیدائش آزم گڑھ میں ہوئی ان کی علی گڑھ میں ہوئی سبق جو آپ کو پڑھنا ہے فوٹوگریفر جس میں فنہ کا تصور بیان کیا گیا ہے ایک گیسٹ ہاؤس ہے جس میں سیاح گھومنے والے ٹورسٹ آتے ہیں آ کے چلے جاتے ہیں آنا جانا جاری ہے اور اس کے ذریعے سے اس ٹورسٹ ہاؤس کو اس گیسٹ ہاؤس کو اس دنیا کی مثال بتایا گیا ہے جس میں لوگوں کا آنا جانا جاری ہے فنہ ہو جانے والے لوگ اس میں کہا گیا ذکام کا بھی علاج کرتے ہیں کوکروچ باقی رہیں گے انسانوں کو زندگی کھا جائے گی یا اس طرح کا جملہ ہے یاد رکھیں گے اس پر یہ افسانہ ختم ہوتا ہے صرف کوکروچ باقی رہیں گے فوٹوگریفر ہے رکاسہ ایک ڈانسر گھومنے آئی ہے اس کے ساتھ موسیقار ہے یہ دونوں گھومنے آئے ہیں فوٹو کھیچتے ہیں پندرہ سال بعد رکاسہ پھر سے آتی ہے پورا قصہ آپ کے ذہن میں ہے اس کو اپنی تصویر نظر آتی ہے عروج اور زوال کی حسن کے بلندی ختم ہونے کی ایک کہانی بیان کی گئی ہے غرض یہ کہ ہر عروج کو زوال فنہ کا تصور بیان کیا گیا ہے ان کے والد اور والدہ دونوں مشہور افسانہ نگار ہیں اپنے زمانے کے سجاد حیدر یلدرم یہ ریجسٹرار تھے غالباً علیگر مسلم انیورسٹی کے اور مشہور افسانہ نگار اسی طرح نظر سجاد حیدر یعنی ان کی اہلیہ یہ بھی افسانہ نگار تھیں ان کا ایک مشہور نوول ہے آگ کا دریہ آگ کا دریہ یاد رکھنے والی چیز ہے ایک اور اہم بات ہے ان کو تین بڑے بڑے ساہیتی اکیڈمی اوارڈ گیانپیٹ اوارڈ جو عدب کے سلسلے میں کسی بھی عدب ساہیتے میں دیا جانے والا ہندوستان کا سب سے بڑا اوارڈ کہلاتا ہے گیانپیٹ اوارڈ سرکار نہیں دیتی ایک ارگنائزیشن دیتی ہے اور حکومت کی طرف سے یہ پدم بھوشن جانتے ہیں پدم شریع پدم بھوشن بھارت رتن اس طرح کی خطابات حکومت کی طرف سے دیے جاتے ہیں تو ان کو پدم بھوشن مل چکا ہے بہت کم عدیبوں میں ہیں یہ جن کو پدم بھوشن ملا ہے اسی طرح ساہیتی اکیڈمی اوارڈ بھی ان کو مل چکا ہے جو ساہیتی کلا اکیڈمی غالباً دیتی ہے سریندر پرکاش بھی افثانہ نگار ہیں بجو کا ان کا سبق آپ کی کتاب میں ہے ان کا اصل نام سریندر کمار عبرائے یہاں سے مس ہو گیا سریندر کمار عبرائے پنجاب کے لائل پر یعنی فیصلہ باد میں پیدا ہوئے اور سبق بجو کا جس میں یہ کہا گیا کہ انسانوں کو اپنی چیزوں کی جائدات کی فصل کی ہر چیز کی حفاظت خود کرنی چاہیے ہوری ایک غریب کسان ہے نوول گودان کا وہ اصل میں کردار تھا پریمچند کے نوول کا وہ یہاں پیش کیا گیا ہے کردار بنا کر اس کے دونوں بیٹے مر چکے ہیں دونوں بہوے اور ان کے پانچ بیٹے بچے ان کی پرورش کا بوجھ ہوری کے کندھوں پر ہے فصل پکنے کا دن ہے جو اس افثانے کا موضوع ہے فصل پک رہی ہے پک چکی ہے کاٹنے کا دن ہے اور وہ بجو کا اس فصل سے ایک چوتھائی حصہ مانگنے لگتا ہے کہ اس نے اس فصل کی حفاظت کی ہے مقدمہ پنچائت میں جاتا ہے پنچائت بھی بجو کا کے حق میں فیصلہ سنا دیتی ہے پھر ہوری اپنے پوتوں کو وسیعت کرتا ہے کہ میرے انتقال کے بعد بجو کا نہ ٹانگنا بلکہ بجو کا کی جگہ مجھے ٹانگ دینا مجھے لٹکا دینا تاکہ لوگ دیکھیں اور فیصلہ کریں اور احساس ان کے دل میں ہو کہ بجو کا نہیں بنانا ہے افثانوں کا مجموعہ ہے ان کا بازگوئی مجموعہ کا کلیکشن کا نام ہے اس پر انہیں ساہیتی اکیڈمی اوارڈ ملا ہے کس کو سریندر پرکاش کو اور یہ جو افثانہ بجو کا ہے یہ اسی کلیکشن اسی مجموعہ میں شامل ہے بھر اتنی بات یاد رکھیں اگلے مصنف سجاد زہیر ہیں بہت اہم مصنف ہیں لکھنو میں ان کی پیدائش ہے ان کا سبق روشنائی دیا گیا ہے جو روشنائی انہوں نے کتاب لکھی ہے اسی کا ٹکڑا ہے یادے سے اس کا تعلق ہے یاد رکھیں یادیں الگ سے کوئی سنف نہیں ہے بس اتنی بات ذہن میں رکھیں بس اگر سنف نہیں سمجھ میں آتی تو ابھی صرف اتنی بات ذہن میں رکھیں یادیں الگ سے یادیں یا یاد نگاری الگ سے کوئی سنف نہیں ہے ٹھیک اس میں زندگی کے اہم تجربات واقعات کو جمع کر دیا جاتا ہے یہ سوانہ نگاری سے بائیوگریفی لکھنے سے الگ ہے بائیوگریفی میں سوانہ عمری میں پوری زندگی آرڈر میں ابتدائی تعلیم پیدائش ابتدائی تعلیم پرورش عدبی خدمات زندگی باقی کی اس طرح آرڈر میں کرانالوجیکل آرڈر میں بیان کیا جاتا ہے تسلسل ہوتا ہے کانٹینیویٹی ہوتی ہے سلسلہ ہوتا ہے یادوں میں ایسا نہیں ہوتا یادیں میں سلسلہ نہیں ہوتا یادیں سوانہ کے زیل میں ہی آتی ہیں سوانہ کے اندر ہی یادیں آتا ہے ٹھیک ہے اتنا یاد رکھیں یہ سوانہ سے الگ ہے سوانہ کے زیل میں آتا ہے سوانہ جتنا وسیع نہیں ہے یادیں یادنگاری سوانہ کی طرح وسیع نہیں ہے پھیلی ہوئی نہیں ہے اس کا دائرہ چھوٹا ہے عدیب ہے افسانہ نگار ہے نوول لندن کی ایک رات انہوں نے لکھا ہے بڑا مشہور نوول ہے صحافی جرنلسٹ ہیں اور شاعر بھی تھے سوچئے کتنی طرح کی جو ہے ان کی شخصیت کتنی ہمجہت ہے اور کتنی زیادہ پھیلاؤ ہے وہ ساتھ ہے ان کی پرسنالیٹی اور ان کی شخصیت میں باہر کی دنیا میں بننے بھائی کے نام سے مشہور ہوئے سجاد زہیر یہ بھی کارل مارکس کے خیالات سے متاثر تھے انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے دیکھا کہ ہندوستان میں انگریزو کی طرف سے ظلموں سے تم بڑھتا چلا جا رہا ہے لوٹ خسوٹ کی پالیسی اپنا رکھی ہے اور ہندوستانی لوگ ان کی حالت خستا ہے بے حال ہے بدحال ہے تو وہیں فیصلہ کرا اور ملک راجانند جیوتی گوش اور ڈاکٹر محمد تین تاثیر ان تین عدیبوں کے ساتھ مل کر ایک انجمن ایک اورگنیزیشن بنائی انجمن ترقی پسند مصنفین اس کا نام رکھا گیا ہندوستان آ گئے جب تعلیم حاصل کر کے یہ انیس سو بتیس تیس کی آس پاس کی بات ہے انگلینڈ کے اندر جب یہ تعلیم حاصل کر رہے تھے اور یہ انجمن بنائی تھی ہندوستان میں انیس سو چھتیس میں یہ انجمن قائم ہو گئی ترقی پسند مصنفین ترقی پسند تحریک کا حصہ پھر دھیرے دھیرے یہ مصنفین کی انجمن آگے چل کر ایک اندولن ایک تحریک بن گئی جو ترقی پسند تحریک کہلائی اس کی شروعات ہندوستان میں انیس سو چھتیس مانی جاتی ہے اس کے پہلے صدر منشی پریمچن تھے جب پہلا جلسہ ہوا اس کا سالانہ جلسہ ہوا لکھنو کے اندر غالباً اس کے صدر منشی پریمچن تھے اور سجاد زہیر اس کانفرنس ترقی پسند تحریک کے کلہند سیکریٹری تھے اور انڈیا سیکریٹری تھے انہوں نے باغیانہ انہوں نے اور ان کے علاوہ تین چار عدیب اور ہیں جنہوں نے باغیانہ کہانیاں انگریزوں کے خلاف جس میں بغاوت کے سر تھے حکومتوں کے خلاف ظالمان حکومتوں کے خلاف کچھ کہانیاں افثانے لکھے تھے جو انگارے نام سے ایک مجموعہ شائع ہوا تھا اس میں جمع کیے گئے تھے تقریباً دس کہانیاں تھی غالباً انگارے کے نام سے یہ باغیانہ کہانیوں کا مجموعہ تھا سجاد زہیر نے بھی تین یا چار قصے ہیں کہانیاں ہیں جو اس میں موجود ہیں ان کی لکھی ہوئی ان کا نوول لندن کی رات لندن کی ایک رات یا لندن کی رات مشہور ہے ان کی کتاب پگھلا نیلم نصری نظموں کا پہلا مجموعہ کہلاتا ہے یاد رکھیں نصری نظمیں جس طرح ہم باتچیت کر رہے ہیں اس طرح کی نظم کہ جس میں نہ وزن ہو نہ بہر ہو نہ کافیہ ہو بلکہ جس طرح عام باتچیت ہوتی ہے بولچال ہوتی ہے اسی میں نظمیں لکھ دی جائیں تو نصری نظموں کا پہلا مجموعہ پگھلا نیلم انہوں نے لکھا ہے یاد رکھیں گے ترقی پسند تحریک سے ان کا تعلق اور انہوں نے اس سبق میں روشنائی میں علامہ اقبال سے ملاقات کا ذکر خاص طور پر کیا ہے اور یہ ترقی پسندوں کی ایک کانفرنس ہونی تھی سوبائی کانفرنس امریسر میں پنجاب وہی پر پنجاب کسان کمیٹی کا سالانہ اجلاس انول جلسہ ہونے والا تھا یاد رکھیں گے ان باتوں کو الطاف حسین حالی بہت مشہور شاعر ان کا تعارف تھوڑا بڑا ہے کیونکہ زیادہ بڑی ہستی ہے پانی پتھ میں پیدا ہوئے الطاف حسین ان کا نام مولانا تھے حالی ان کا تخلص آپ کی کتاب میں سبق دیا گیا ہے غزل مگر یہ بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں غزل کے بھی شاعر ہیں نیچرل شاعری کرتے ہیں فطرتی شاعر سچی شاعری کرتے ہیں اب بھاگتے ہیں سایا عشق بطاں سے ہم کچھ دل سے ہیں ڈرے ہوئے کچھ آسماء سے ہم اور اسی غزل کا مختہ ہے لذت تیرے کلام میں آئی کہاں سے یہ پوچھیں گے جا کے حالی جادو بیان سے ہم اس میں سنات تعلی ہے جب شاعر اپنی غزل میں اپنے کسی شعر میں اپنی تعریف بیان کرے بڑائی بیان کرے اسے ہم تعلی کہتے ہیں اس غزل کے مختے کے اندر آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے پوچھیں گے جا کے حالی جادو بیان سے ہم تعلی ہے یاد رکھیں اٹھارہ سو سیتیس پیدائش وفات دونوں یاد رکھیں گے تو اچھا ہوگا دہلی میں دہلی آگئے علم سیکھنے کا بہت شوق تھا پانی پت سے دہلی آگئے قریب ہی تھا کم عمری میں دہلی آگئے کم عمری میں شادی ہو گئی غالب کے پاس تقریباً غالب سے ملنا جلنا ڈیر سال تک رہا ان سے فارسی کے کچھ قصیدے پڑھے تھوڑی شاعری پر اصلاح لی غالب نے ان سے کہا کہ میں عام طور پر لوگوں کو شاعری کا مشورہ نہیں دیتا لیکن تمہارے اندر ایسی خوبی ہے کہ اگر تم شاعری نہیں کرو گے تو اپنی ذات پر ظلم کرو گے انہوں نے ان سے اور اسی طرح پھر یہ نواب مصطفی خان شیفتہ جو جہنگیر آباد کی رئیس تھے نواب تھے چھوٹے یہ بھی ایک بہت اچھے شاعر تھے ان کی خدمت میں چلے گئے ان کے ساتھ کافی وقت گزرا سیکھنا سکھانا ہوا سیکھنا ہوا اور ان سے بھی انہوں نے اپنی شاعری پر بہت اثر لیا تو یہ بنیادی طور پر دو لوگوں کی شاگردی انہوں نے اختیار کری الطاف حسین حالی نے پھر یہ لاہور چلے گئے ضرورت پڑی معاش کے لیے پیسوں کی تو گورمنٹ بگ ڈیپو جو لاہور میں گورمنٹ کی طرف سے بگ ڈیپو تھا جہاں کتابیں چھپتی تھیں وہاں انہوں نے ملازمت اختیار کی وہاں ان کا کام تھا کہ انگریزی سے جو اردو میں ترجمہ ہوتی ہیں کتابیں ان پر یہ نظر سانی پروف ریڈنگ غالباً کرتے تھے وہی سے ان کو خیال آیا کہ اردو شاعری میں بہت ساری کمیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے کرنل ہالرائیڈ جو ڈریکٹر آف ایڈوکیشن تھے لاہور کے پنجاب کے غالباً لاہور پنجاب وہاں کے ان کی سرپرستی میں ایک انجمن بنی تھی انجمن پنجاب انجمن پنجاب ارگنیزیشن بنی تھی اور اس انجمن پنجاب کے نام سے مشاعرے کیے گئے عام طور پر اس زمانے میں غزل کے مشاعرے ہوتے تھے لیکن اس یہ الگ طرح کے مشاعرے تھے حسین آزاد بھی تھے کرنل ہالرائیڈ تو سرپرست تھے اصل کرنے والے محمد حسین آزاد تھے اور حالی نے بھی اس مشاعرے میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور چار نظمیں غالباً انہوں نے پیش کی ہیں ان مشاعروں کے اندر حالی کو محمد حسین آزاد کے ساتھ ان دونوں کو جدید اردو نظم کا بنیاد ڈالنے والا شمار کیا جاتا ہے جدید اردو نظم ان مشاعروں کے ذریعے سے جدید اردو نظم کے بنیاد ڈالنے والے ہیں یہ دونوں حالی الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد حالی نے نئی طریقے کی سوانے عمریاں بھی لکھی ہیں بائیوگرافیاں بھی لکھی ہیں جب کوئی خود اپنی بائیوگرافی لکھے سوانے لکھے تو اسے خود نوشت سوانے کہتے ہیں حیات سعادی شیخ سعادی کی بائیوگرافی لکھی حالی نے یادگار غالب غالب کی بائیوگرافی لکھی حیات جاوید سر سید احمد کی بائیوگرافی لکھی اٹھارہ سو تیرانوے میں ان کا دیوان کمپلیٹ ہوا غزلوں کا کلیکشن غزلوں کا کلیکشن اٹھارہ سو تیرانوے میں ان کی غزلوں کا کلیکشن چھاپا گیا مرتب ہوا اس کلیکشن سے پہلے ان غزلوں کے دیوان کے شروع میں پری فیس کے طور پر مقدمے کے طور پر انہوں نے اردو شیر و شائری پر اپنی اپنا اپنی رائے رکھی ہے اور وہ رائے اتنی بڑی ہو گئی وہ ان کا علمی کلام اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کو الگ سے کتاب کی شکل میں چھاپنا پڑا اور یاد رکھیں کہ وہ اردو شائری کی تنقید پر پہلی کتاب تھی مقدمہ شیر و شائری کے نام سے اردو شائری کی تنقید پر اردو شائری کی کمیہ اس میں بیان کی گئی یہ پہلی کتاب ہے مقدمہ شیر و شائری یاد رکھیں گے پہلی باقاعدہ کتاب ہے اور ایک نظم بھی ان کی مشہور ہے جس کا ذکر میں نے یعنی کیا جو مسدس حالی کے نام سے ہے بہت مشہور نظم ہے مسدس حالی مد و جزر اسلام اس نظم کا نام ہے اس میں مسلمانوں کی پستی اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے زمانہ دور جہالت اس کے بعد اسلام لانا ترقی اور پھر سے دوبارہ پستی کی طرف چلے جانا حالی کے زمانے تک یہ سب جمع کیا گیا مسدس حالی حالی کی مسدس جس نظم میں ایک بند میں چھے مصرے ہو چھے مصرے اسے مسدس کہتے ہیں پانچ ہوں تو مخمص اور اس نظم کا نام مد و جزر اسلام معین حسن جذبی ہیں دوسرے غزل کے شاعر دو غزلیں ہیں آپ کے نساب میں پہلی غزل میں نے بتا دی ان کی پیدائش بھی احتشام حسین کی طرح آزم گڑ میں ہوئی تخلص انہوں نے شروع زمانے میں ملال رکھا ملال تخلص تھا پھر بعد میں جذبی تخلص اختیار کیا یہ بھی ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے شاعر ہیں یاد رکھیں بہت اہم بات ہے اور ان کی غزل ہے کہ زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی شام آئی ہے تو آئے سہر بھی ہوگی غزل یاد رکھنا بہت ضروری ہے پورے غزل کے اشعار غزل کے شیر دے کر شاعر کا نام پوچھا جائے گا علی حیدر نظم تبا تباہی اب دو نظمیں ہیں جلدی سے دیکھ لیتے ہیں ان کا پورا نام علی حیدر نظم تبا تباہی ہے ان کا تخلص نظم ہے نظم ان کا تخلص ہے لکھنو میں پیدائش سجاد زہیر کی بھی لکھنو میں پیدائش ہوئی آپ کی کتاب میں سبق دیا گیا ہے اس کا نام ہے گور غریبان قبرستان عام لوگوں کا قبرستان یا قبرستان یہ نظم اصل میں ترجمہ ہے انگریزی نظم سے انگریزی نظم سے ترجمہ کی ہوئی نظم ہے جو نظم میں ہی ترجمہ کی گئی ہے یہ دو وجہوں سے علی حیدر نظم تبا تباہی صاحب دو وجہوں سے خاص مشہور ہیں پہلے شخص ہیں یہ جنہوں نے غالب کے دیوان غالب کی شائری کے کلیکشن کی مکمل شرح ایکسپلینیشن اور تنقید بھی اس پر کی ہے یعنی اس کی خوبیاں خامیاں بھی بتائی ہیں پہلے شخص ہیں جنہوں نے دیوان غالب کی مکمل شرح حیدر آباد سے شائع کی تھی دوسری ان کی شہرت کا سبب یہی ہے ان کا منظوم ترجمہ گورے غریبہ یعنی نظم کی ہی شکل میں کیا گیا ترجمہ انگریزی پویم کا ترجمہ نظم میں ہی کیا ہے نظم میں ہی کیا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے نا نظم کا ترجمہ نظم میں کرنا عام لفظوں میں ترجمہ کرنا تو آسان ہے یہ نظم کس کی ہے انگریزی زبان کے شاعر ہیں تھومس گری ان کی نظم ہے یہ الے جی ریٹن ان اکنٹری چرچیارڈ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے بتیس بند ہیں اس میں اس نظم میں بتیس بند ہیں بتیس اسٹینزہ ہیں ایک اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے سمجھ میں شاید آپ کو نہ آئے اس بند کا جو اس نظم میں علی حضر نظم طبائی نے ایک نیا تجربہ کیا ہے وہ یہ کہ اس نظم کا ہر بند انگریزی اسٹینزہ جس طرح لکھے جاتے ہیں جس طرح انگریزی نظموں میں اسٹینزہ میں کافیہ وندی کی جاتی ہے کافیہ رکھے جاتے ہیں اسی طرح سے اسی شکل میں انہوں نے اس نظم کو لکھا ہے بس اتنی بات یاد رکھیں سر محمد اقبال ان کے بارے میں کیا کہا جائے کسی تعارف کے محتاج نہیں پیدائش پنجاب کے سیال کوٹ میں یہ دونوں باتیں یاد رکھنا ضروری پیدائش اور وفات کی وقت بھی یعنی سن مولوی میر حسن سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی یہ میں نے منشن اسی لئے کیا ہے کیونکہ یہ بہت مشہور ہے ان کی زندگی پر اس عالم دین کا بہت بڑا اثر ہے جب ان کو سر کا خطاب انگریزی حکومت نے دیا یہ بات بھی یاد رکھیں تو انہوں نے یہ کہا ایک شرط لگائی کہ پہلے میرے استاد کو شمس العلماء یعنی علماء میں چاند وہ علماء میں سورج شمس العلماء ایک خطاب انگریز دیتے تھے علماء کو پہلے میرے استاد محترم کو یہ خطاب دیا جائے اور انگریزوں نے ان کی اس شرط قبول کیا اور میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا ایسے ہوتے ہیں شاگرد اور استاد ان کا جو سبق ہماری کتاب میں وہ نظم ہے روحِ ارضی یعنی زمین کی روح ارض مطلب زمین آدم کا استقبال کرتی ہے فرشتے جنت سے آدم علیہ السلام کو رخصت کر رہے ہیں آدم علیہ السلام زمین پر آ رہے ہیں اور زمین کی روح جو ان کو جانتی ہے ان کا استقبال کر رہی ہے کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ ہاں اسی طرح یہ نظم چلتی ہے ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں یہ گمبد افلاک یہ خاموش فضائیں کل تک تو تھی پیش نظر فرشتوں کی ادائیں آئین اے ایام میں آج اپنی ادائیں دیکھ تو کل تک ہیں تیرے تصرف میں تیرے کنٹرول میں یا تیرے لیے آدم تیرے لیے انسان تیرے لیے ہیں یہ بادل اور یہ گھٹائیں یہ سب کچھ اللہ نے تیرے لیے پیدا کیا ہے اردو کے سب سے بڑے فلسفے کے شاعر ہیں فلوسفی کے سب سے بڑا سب ان کی شاعری میں فلسفہ ہے فلوسفی ہے شاعر مشرق کے نام سے جانے جاتے ہیں شاعر مشرق یعنی مشرق کے شاعر اردو شاعری کے مجموعے چار مجموعے ہیں مشہور بانگ درہ پہلا بال جبریل دوسرا ضرب کلیم اور ارمغان حجاز ارمغان حجاز میں فارسی کا کلام بھی ہے جو آپ کے نساب میں شامل نظم ہے روح ارزی یہ بال جبریل مجموعے سے لی گئی ہے منشی پریمچن دوسری کتاب شروع ہوتی ہے منشی پریمچن کا نوول بیوہ آپ کی کتاب میں ہے بیوہ خیابان اردو آپ کی کتاب کا نام یہ دونوں باتیں یاد رکھیں پنارس کے لمحی گاؤں میں لمحی گاؤں میں ان کی پیدائش ہوئی پیدائش اور وفات کا سن یاد رکھنا ضروری ہے اصل نام بچپن کا اصل نام دھنپت رائے تھا علاقے کے لوگ نوابرائے بھی کہتے تھے انہوں نے نوابرائے کے نام سے کچھ ناول کہانیاں شروع میں لکھی ہیں یاد رکھیں لیکن اصل نام دھنپت رائے اصل نام دھنپت رائے ترقی پسند تحریک کا جو پہلا جلسہ ہوا اس کے صدر تھے صدر تھے یاد رکھیں انیس سو چھتیس میں ہوا تھا اسی سال ان کا انتقال ہوا ہے انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے سماج کی برائیوں اور انگریزی حکومت کی چالبازیوں سے عوام کو آگاہ کیا عوام کو جگانے کی کوشش کی ان کے ناولوں میں افسانوں میں دیہات گاؤں کسان یہی سب نظر آتے ہیں کیونکہ اصل اصل ہندوستان گاؤں میں بستا ہے اور کسانوں کے مسائل انہوں نے اپنے ناولوں میں اپنی کہانیوں میں اور سماج کی برائیاں بھی انہوں نے اپنے ناول اور کہانیوں میں بہت بخوبی اٹھائی ہیں تاکہ لوگ ان برائیوں کو چھوڑ دیں یہ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے تھے ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ پہلا کلیکشن ان کے افسانوں کا سوز وطن نوابرائے کے نام سے ہی شائع ہوا تھا انہوں نے اس پر اپنا نام نوابرائے لکھا تھا پریمچند نہیں لکھا تھا ہوا یہ ہے کہ حکومت نے اس مجموعے کو ضبط کر لیا تھا بند کرا دیا تھا چونکہ اس میں انگریزی حکومت کی چالبازیوں سے ظاہر عوام کو آگاہ کیا گیا تھا مشہور نوول ان کے دو گودان اور بیوہ اور بھی نوول ہیں مگر ان کو یاد رکھیں گودان اس لیے کیونکہ ہوری اسی نوول کا کردار ہے آگاہ حشر کاشمیری آخری مصنفیں ہمارے لیے مشہور ڈراما نگار ہیں پیدائش بنارس ہی میں ہوئی پریمچند کی بھی اور ان کی بھی لیکن بعد میں کشمیر جا کر بز گئے اسی لیے ان کے نام میں کاشمیری لگا ہوا ہے اسی لیے ان کی پیدائش اور ان کا نام جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کا اصل نام آگاہ حشر کاشمیری نہیں ہے بلکہ اصل نام محمد شاہ ہے ان کا سبق یہودی کی لڑکی دراما ہے آپ کی کتاب خیابان اردو میں بنیادی طور پر یہ ڈراما نگار ہیں یوں تو یہ شاعر بھی ہیں اور انہوں نے پارسی تھیٹریکل کمپنی الفریڈ تھیٹریکل کمپنی وغیرہ کے لیے بھی ڈرامے لکھے ہیں یہ دونوں کمپنیاں یاد رکھیں بنیادی طور پر انہوں نے کئی سارے ڈرامے لکھے ہیں مرید شک ان کا مشہور ڈراما ہے اردو کے ڈرامے کے شیخ سپیر بھی یہ کہے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ باتیں ان کے بارے میں یاد رکھیں اور ڈراما یہودی کی لڑکی پر ویڈیو موجود ہے اس لیے اس پر میں گفتگو نہیں کر رہا ابھی کے لیے اتنا ہی شکریہ